فرما رہے ہیں مولیف کہ گناہ کے آثار یہ ہیں کہ یہ بندے اور رف کے درمیان کے تعلق کو توڑ دیتا ہے اور جب دونوں کے درمیان یہ تعلق ٹوٹ جائے گا تو خیر کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے کیونکہ رف کے ساتھ خیر کے اسباب جڑے ہوئے ہیں اور رف جب ہم سے دور ہوگا تو خیر کے اسباب رف کے دور ہونے کی وجہ سے وہ اسباب بھی ہم سے دور ہو جائیں گے وہ اسباب پھر ہم کو ملیں گے نہیں کہ ہم خیر کر سکیں وَتَّسَلَتْ بِهِ اسبابُ الشَّرْ اور برائیوں کے جو ذرائع اور اسباب ہیں وہ ہم سے قریب ہو جائیں گے فَأَيُّ فَلَاحٍ وَأَيُّ رَجَا تو کون سی کامیابی اور کون سی امید پھر ہمیں حاصل ہوگی وَأَيُّ عَيْشٍ اور کون سی زندگی ہمیں ملے گی لِمَنِن قَطَعَتْ عَنْهُ أَسْبَابُ الْخَيْرِ کہ جس شخص کی زندگی سے خیر کے جو اسباب ہیں وہ کاٹ کر الگ کر دیے جائیں وَقَطْعَ مَا بَيْنَهُ وَقُطْعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيْهِ وَمَوْلَاهِ اور اس کے دوست اور مولا رب کریم کے درمیان کے تعلق کو توڑ دیا جائے الَّذِي وَرَبْ لَا غِنَا لَهُ عَنْهُ تَرْفَتَعَيْن آنکھ کے پلک جھپکنے کے مقدار میں بھی جس کی رحمت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی اور عزبس ضروری ہے وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ اس کے بغیر ہماری زندگی زندگی یہ نہیں ہوگی وَلَا عِوَدَ لَهُ عَنْ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رب کریم اپنی رحمتوں کو روک لے تو اور بھی کچھ جگہیں ہیں کچھ جہات ہیں وہ ہمیں ان رحمتوں کی جگہ پر کچھ اور دے کر کے ہمیں اچھی زندگی دے سکیں اس کا بدل بھی نہیں ہے وَتَخَلَّا عَنْهُ وَلِيُّهُ اس بندے کا جو دوست ہے یعنی اللہ رب العالمین وہ اس بندے سے الگ ہو جائے گا